عورت کا خیال ہے ہم عورتوں کا اتنا ہی خیال ہے تو بہت ساری عورتیں میری بہنیں جو پیس رہی ہیں ان کے بارے میں بات کرو ریپسٹ پہ بات کرتی اسی ٹیٹیک پہ بات کرتی چائلڈ میریج پہ بات کرتی جہیز ایڈوکیشن جوب ڈومیسٹک وائلس پہ بات کرتی تم لے کر کے آئی یہ خرافات میرا جس میری مرضی خواتین صرف اور صرف ٹینشن چاہتی ہیں اور ہمارے اسلام کا جو نقشہ ہے نا وہ بگاڑنا چاہتی ہیں دنیا کے سامنے اس کو خراب کر کے ظاہر کرنا چاہتی ہیں اور آپ لوگ کو کوئی مقصد نہیں اور اس بات کو ہم بہت ہی اچھے سے جان چکے ہیں اور ہم آپ کے اس چیز پہ ہر عورت مارچ پہ یہ میرا جس میری مرضی جیسے نعرے سے اختلاف کرتی ہیں برملہ اختلاف کرتی ہیں ہم بالکل اس حق میں نہیں ہیں بلکہ ہم آپ لوگ کے خلاف نکلیں گی یہ ہم عورتوں کا عالمی دین ہے لیکن آپ لوگ میرا جس میری مرضی جیسے بینرز اٹھا کے پائے نکلیں گی تو ہم آپ لوگ کے خلاف نکلیں گی کہ میرا ہجاب میری مرضی اسلام کی اور ہماری مسلمان عورتوں کا مزاق اڑانا اور بنانا شروع کیا ہوئے اپنے ہجاب کی وجہ سے گریلو خواتین کو پوائنٹ اٹ کیا انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہتنے والی ہیں آپ کی زندگی جانور جیسی ہے اور اس طرح کی جو باتیں وہ کر رہی ہیں چاہتی ہوں کہ یہ نہ تو جانور ہیں نہ ان کو قید کیا گیا ہے یہ ملکہ اور شہزادیوں کی طرح رہی ہوتی ہے ان کو ہر چیز گھر بیٹھے مل رہی ہے اللہ تعالی نے بہت نازک آپ گینے کے ساتھ تشبیح دی ہے تو ہم نازک ہیں ہم خواتین جو ہیں ہم اتنا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہم خواتین اس کو مانتی ہیں یہ مرد حضرات کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمیں ان کے پیچھے رہ کے ان کو فالو کرنا اچھا لگتا ہے ہمیں ان سے ایک سٹیپ پیچھے رہنا اچھا لگتا ہے ہماری اسلام کے لیے ہماری ہجاب کے لیے ہمارے برخے کے لیے ہماری کریلو خواتین کے لیے پر آفتانہ بنا رہی ہیں ان کو دنیا کے سامنے اتنا بگاڑ کے پیش کر رہی ہیں تو ہم ہی اپنوں کے خلاف اٹھیں گے اور آپ دیکھ سکتی ہیں زیادہ سوگن انتحدہ ہماری زیادہ ہوگی جو بردہ دار ہوں گی جو ہجاب اڑنے والی ہوں گی جو باہیا ہوں گی جو وفادار ہوں گی جو عزتدار ہوں گی جو باوقار ہوں گی ہم آئیں گے سادکوں پر آپ لوگ کے اگنج نہ کہ مردوں کے اگنج اگر اس طرح کے جنگ اور اس طرح کے لڑائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرا جسم میرے مرضی جیسے غلیز اور گھٹیا اور اس طرح کے جو باقی بے ہدا آپ کے پوسٹرز اور جن آپ لے نعرے ہیں اتنا ہی درد ہے آپ کے دل کو اتنی تکلیب پہنچ رہی ہے عورتوں کے لئے تو بھائی نکلیں ان عورتوں کے لئے نکلیں جو مسیبت میں ہیں جو مزدوریاں کر رہی ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں جو جہیز کے لئے رو رہی ہیں جن کو مارا پٹا جا رہا ہے شوہروں کی طرف سے گھر والوں کے طرف سے جو کہیں نہ کہیں ملک کے کسی نہ کسی کون میں مسیبت میں ہے تو ان کو جا کے ان کی حفاظت کرو ان کے لئے نکلوں ان کے لئے آواز اٹھاؤ انسان کو اور اسپیشلی میرے دین کو اسلام کو نا یہ دنیا کے سامنے اس طرح سے بنا کر پیش کرنا چاہتی ہیں کہ یہ دین بہت گھٹن والا ہے قید والا ہے یہ ہمیں اللاؤنگ کرتا بھائی نکلنا ہمیں قید کرتا ہے برکے میں یہ صرف ایک یہ تاثر دینا چاہتی ہے اور ان کے اس تاثر میں ذرا جتنا بھی جو ساتھ دے رہا ان کو یہ بھی کیرہ کرنے دیں ان کا حق ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ گناہگار ہیں اس کو ان کے کیونکہ اپنے ملک اور اپنے دین کا معاملہ اس میں خاموشی نہیں چاہیی ہوتی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے دوسروں پہ اتراز نہیں کرنا چاہیے اپنے گرہ بیان میں چاہیے میں اس بات پر سوفی سے تیگری کرتی ہوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کتنے گناہگار ہیں میں بہت گناہگار ہوں میں یہ پردہ اڑ کر میں خود کو پارسہ نہیں کر سکتی ظاہر لیکن یہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے اس کو ہم نے اڑا ہوئے کوئی بھی پردہ یا یہ برکہ یہ کسی کی پارسہائی کی قواہی نہیں ہے ہر پردہ دار خاتون یا ہر برکہ پہنے والی عورت پارسہ نہیں ہوتی اور جو گلے میں دوبٹہ لے کر جھوم رہی ہے اس کو یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ بہت گناہگار ہے وہ فہاشہ ہے وہ بےہودہ ہے ہرگز نہیں وہ اللہ کے نزدین پتہ نہیں وہ کتنی نیک ہوگی اور پتہ نہیں میں کتنی گناہگار ہوں اللہ کے پاس اٹھاتی ہیں یا بات کرنا چاہتی ہیں اور پردے اس پہ بات کر دیں تو ہمارے اپنے بھائی بہنیں جو ہیں وہ اٹھ کے ہم پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ میں تکبر ہے آپ لوگ میں غرور ہے اگر آپ پردہ کریں آپ لوگ میں آجزی نہیں ہے آپ لوگ تکبر کا شکار ہو گئے ہیں تکوا کے بنیاد پر ایسا ہرگز نہیں ہے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جب ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ میں پردہ کر رہی ہوں یا ہم پردہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو بہت جو ہے پارسا سمجھ رہی ہوں اور دوسروں کو گناہ گا میری پیاری بہنوں میں عرض کر رہی ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے جو ہے ہمارے دشمن ہے اسلام کے اور ہمارے ملکے ہم مسلمانوں کو اس پردے کو خراب کرنے کے لیے انڈرنیشنل لیول پر کچھ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں وہ اس طرح سے ہمیں کرتے ہیں کہ جو بڑی بیچاری مجبور حیلہ چاہ رہے ہیں ان کو تو بیچاروں کو قید کیا ہوئے تو ہم اس لیے باہر نکلتی ہیں ہم ویڈیوز بناتی ہیں ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پردہ کریں ہم میں فخر ہے ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں ہم اسلام کی بیٹی ہیں اس طرح کے ورڈز ہم اس لیے بولتی ہیں وہ اپنے کوئی جنتی نہیں کہتی ہمیں نہیں پتا ہم بہت گناہگار ہیں میں خود بہت گناہگار ہوں میں اپنے آپ کو نہ بارسہ کہہ رہی ہوں نہ نیک کہہ رہی ہوں پتہ نہیں میں کتنی گناہگار ہوں میں بخشی بھی جاؤں گے کہ نہیں لیکن میں نے ایک حکم ربی کو اڑا ہوا ہے ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے یہ صرف دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ قید نہیں ہے یہ بتانے کے لیے ہم اس طرح کی ویڈیوز اور پوسٹرز اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ اتنا نیکٹیو نہ لیا کریں ہمیشہ پوزٹیو سوچا کریں اور جب ہم لوگ کسی مقصد کے لیے بائی نکل دیا یا کوئی بات کرتی ہیں تو خدا رہا ہمارا ساتھ دیا کریں ہمیں اس قدر جو ہے نیکٹیوٹی اور اس طرح کی تنقید کا سامنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بلکل مایوسی بھی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی ہماری قوم یا علمیہ یہ ہے میرے ملک میں ہو رہا ہے سب کچھ میں سب سے پہلے کہ اللہ معاف